کچھ لوگ کہتے ہیں تحجب کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں سونا ضروری نہیں ہے یہ کیا مناسب ہے آپ بتائیں دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ تحجد کی نماز میں اگر تو آپ کسی ایسے مشغلے میں تھے کام میں تھے اور جاگتے جاگتے آپ کو آدھی رات ہوئی گئی آخری پہر آئی گیا تو پھر تو آپ تحجد پڑھ لیں کوئی وہ نہیں ہے کہ پہلے اس کو سوئیں گے اس لیے آپ تحجد نہیں پڑھ سکتے تحجد تو آخری پہر کی نماز ہے اور بلکہ علماء نے یہ لکھا کہ بھائی اگر آپ بہتر یہ ہے کہ سو جائیں اور سو کے اٹھے تحجد پڑھ لیکن بالفرض والمحال آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا رات کو تاخیر ہو گئی ہے تو پھر علماء نے لکھا کہ آپ کم از کم دو رکعت نماز چار رکعت نماز سلات اللیل پڑھ کے سوچائیں یا کوشش کریں کہ بھائی ویتر سے پہلے آپ چار رکعت نماز نفل سلات اللیل کے پڑھ لیں اور اپنی یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھ نہیں سکیں گے آپ کی آکھ نہیں کھل سکے گی تو کم از کم عمل کو کسی نہ کسی صورت میں کر لینا چاہیے تحجد کی نماز بابرکت نماز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا معمول ہے تو ہمیں اس لیے کچھ نہ کچھ اگر یا تو پہلی صورت اہو تو بہت اچھا ہے کہ آپ سو کر اٹھ جائیں اور آپ تحجد پڑھیں آخری پہر میں لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ جاگ رہے ہیں آخری پہر آ گیا ہے تو پڑھ سکتے ہیں